اس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اے نبی الاسلام آپ خوش خبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں یعنی ایمان لیاتے ہیں اور نیک عامال اختیار کر لیتے ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی قُلَّمَا رُزِقُو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں منہا ان باغوں میں سے من سمرت الرزق کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہلِ جنت کو جنت میں جب کوئی فروڈ دیا جائے گا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروڈ دیا جا رہا ہوگا ایجزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخان پہ بیٹھے ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوز ہو آپ کسی بلیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جی وہ غریب ڈیش آ جائے ہیں تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پہلے کیا ذائقہ ہو اُلٹا پلیٹ مارکے بیٹھ جاؤ اور اس دورہ جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپینیس کیا ہو یہ اللہ تعالی نے انسان کی نیچر رکھی ہے تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر جنتیوں کو وہ رسک دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپینیس کر چکے ہیں جو ہمارے ایکسپینیس میں اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھے بھی آکے کوئی کچھ لیکن نظر مائے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی عام کا ذائقہ برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و سورک بھی ملتی جلتی ہوتی ہے اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو ایک کسی دوسرے عام عام کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے تو آخرت میں جو عام دیا جائے گا وہ دنیا والا عام نہیں ہوگا ہاں شکل و سورک بھی ملتی جلتا ہوگا لیکن اس عام کی تو کیا بات ہے اللہ تعالی جنت میں ہمیں اپنے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرمائے آمین وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَارَ اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لئے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہونے بھی وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی دومنیٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے لیکن وہ زمین اسمان کا فرق ہے لیکن کسی درجہ میں ایکسپیرینس کروایا گیا اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تب ہی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کیلئے تبدو کون کرے گا اچھا اس سے یہ بھی بات بتا چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالی خود دے رہا ہے لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کیلئے کرنی چاہیے تو یہ بالکل جالی ڈاکٹرین ہے اس کو مولا علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منصوب کرتی ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کیلئے کرتا ہوں جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا اس کے پر بھی میرا ایک کلپ رکارڈڈ بوجود ہے کہ یہ ڈاکٹرین سوفیہ نے بیش کی ہے یہ قرآن کی ڈاکٹرین نہیں ہے کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں جنت کا مزاق اڑاتے ہیں یا دوزخ کو ہلکا جانتے ہیں تو آپ یہ جنت یا دوزخ کو بیزت نہیں کر رہے ہوگے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف مغاوت کا حلب بلند کرتے ہیں یہ تو اس نے رکھی رہے ہیں یہ ساری لالچیں وہی دیتا ہے یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلا ہو یہ وہ لالچ ہے جس کے لئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے مجھے پاہ میں درجنوں آیات ہیں آگے چلیں گے تو یعنی اللہ تعالیٰ ماتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لئے کوشش کرنی چاہیے خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپینیس دنیا میں کسی فارم میں کروایا ہے تب ہی جنت کی اوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جب ہی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزر رہا وہ تو انمیجنے پڑھیں یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف پاس سمجھانے کے لئے اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آرہے وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے طرف نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے اس کے چھوڑ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جنت میں غم نہیں ہے اس لئے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لدان محشر ملا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا اور جب بھلایا جائے گا تو بغیر ایک یعنی لدہ کی جائے گی جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ زبا کرے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی آزاروں موتیں مانگو موت نہیں آنے کی کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان آمین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشکمری ملے گی تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے تینشن ہی ہے کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہ گی دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن بنایا جائے گی ریشم کا لباس بنایا جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں جسے شوق ہو تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والا چپٹر پڑھ لیں تو آپ کو زیادہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالی نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت مہنچنا بڑا مشکل ہے یہ سب سے بڑا علمی ہے یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعرف کروا ہے کہ جنت تو اپنی جے بھی جائے کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناغوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی اور جہنم کو اللہ تعالی نے خوشنما چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی ہر ایک ٹریکٹ فل چیز دوزک کی طرف لے گی ناغواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ نماز پڑھنا دنیاوی طور پر ایک ترددد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک ترددد تو ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ایک ترددد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک ترددد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے گئے وہ سیدھا آپ کو دوزہ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں ترددد تو ہے ظاہرہ وہ نفس کے خلاف ہے تو یہ مسلم شیف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناغوار چیزوں سے ڈھابگی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی میں سننبی دعود میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل الاسلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے جب حضرت جبریل الاسلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ جبریل کیسا پایا جنت کو اللہ تعالی نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان تھڑگی بازی نہ لگا دے کیا زبردہ جگہ تُنہیں بنائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اللہ تعالی نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاب دیا کہ مسلم شیف کی عدیس ہے اور کہا آپ جا کے ذرا جنت کو دیکھو جب وہ دیکھ گیا ہے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا فدا یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک نفعہ بھی پڑھ لیا ایک نفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرکان میں لظم آتا ہے کہ جانم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے آپ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ پھیرہ لگے گا اچھا یہ پھیرہ بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پر آپ کو فجر سے زور تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو دس میں دس فٹ کا ہوگا اس میں سو کوبرہ صاحب ہوں گے سو بچوں ہوں گے سو اجدہیں ہوں گے لیکن صرف فجر سے زور تک پاس تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو کوئی انسان بہت ہوا آپ مار بھی سکتے ہیں جانم کے سام کے مارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک بھیرے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دیا اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک محمدتی کا چھوٹا حصہ فلیم ہوتا ہے نا اس کے پر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک ست دس سیکنڈ نہیں کوئی رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے پیارے والی بات اچھا وہ جو ترمزی بودو نسائی بن ماجہ کی حدیث ہے نا اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز جبریل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو جہنم دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے یہ تو جگہ ہی ایسی تُنہیں بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب دھاب دیا نا کہ مسلم شیف والی حدیث ہے تو حضرت جبریل اسلام جب گئے واپس ہے اور کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا اتنا خوشنما تُنہیں بنا دیا یہ تو سارے جائیں گے جہنم میں اصل نظر بھی آ رہے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں کیا دیندار کیا بیدین کیا مسلمان کیا کافر آپ کو بخاوت دیکھیں اور روچ پہ نظر آتی ہے اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے ہی پردے رکھے ہوئے ہیں کچھ کے پردے تو مارے جیسے لوگوں کے سامنے کھول بھی جاتے ہیں پھر ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھولا تو آخرت میں تو کھولی جانے ہیں اوہ یہ کیا ہوا بڑا سینسٹری بشو ہے میرے بھائی تو یہ اللہ تعالی نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اللہ تعالی کو رسپانس نہ کرتا ہے میرے یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے کہ خدا انسان کی ضرورت کیوں ہیں خدا انسان کی ضرورت ہے اس لیے کہ انسان مار جاتا ہے اگر انسان میں مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتے ہی نہیں ہے یہ تکلیفیں اور بوت یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے کسی کو مو دکھانا جا کے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے یہ دو چیزوں کی گرنٹی ہو تو سر نماز کس نے پڑھ دیئی ہے تو یہ ساری دھمکییں ختم ہو جائیں گی تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا موت نہ آنے کا مطلب ہے آپ کی زندگی انجوائے کریں گے اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ سر دنیا میں پاسیبلنی جنت میں ہی ہے لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا اللذی خلق الموت والحیات علیہ بلوکم ایوکم احسن وعملہ رکھا ہوا ہے یہ جو تلوال لٹکائی ہے وہ اسی لئے تو لٹکائی ہے تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتے انسان کی بلانی درست ہوتا ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26 قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر کافروں نے اتراز کیا تھا اور کچھ نہیں یعنی وہ قرآن جایت کے مثل کوئی سورت تو نہیں بنا کے لاسکے لیکن ایک اعتراز انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑا لکھا ہے اتنا ایجوکیٹڈ ہے اتنی اونچی ہستی ہے لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے کبھی مکھی کی کبھی مکڑی کی سورت الانکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیح دی سورة الحج کے حد کہا گئی ہے جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی سے کوئی چیز چھیم کے لے جائے یہ واپس نہیں لاسکتے تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے عام انسان کے ساتھ بیعث کرتی ہے دیکھ لیں آپ نے بہت کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی علماء سے پوچھ پوچھ کے جلنا چاہیے تھا پھر تو یہ کہتے ہیں نو اور قرآن کم اس کم چار دفعہ سورت القمر میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ قرآن کو ہم نے نصیت کے لیے حسان کر دیا ہے کوئی جو نصیت حاصل کرے سے تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مچ توڑی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَوْبُرِبَ مَثَلَمَّا بَعُوبَتَنْ فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیوں اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روح ڈالنا نہیں ہے اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی مشکل مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا لہذا آپ یہ علماء کی جب مشکل مشکل اردو اور ٹاؤن سنتے ہیں واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک نی مشکل ٹرم نالوجیز بول سکتا ہوں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی وہ جی بڑے مشکل لفظ استعمال کیے تو یہ لامہ صاحب نے اللہ کی صورت میں ملی کیا اللہ کی صورت پھر علماء کو چھوڑ گیا رہے پبلک وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہمیں یہ گھنٹہ بیٹھ کے سنتے سمجھ نہیں آتی علی بھائی کا پانچ منٹ کے کلپ میں اتنا کو سمجھ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے عام فہم بات لیکن میں آپ کو مذہبی بات بتاؤں یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے مشکل مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائک لوگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائک ٹیچر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ جو ایک فن ہے اس کیلئے صرف لائک ہونا کو کمال نہیں ہے اس میں کمیونکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کی سطح پر اتر کے بات کر سکتے ہو تو یہ کیپیبلیٹی مشکل کیپیبلیٹی ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا جو مشکل مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعلماتا ہے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے پر روپ ڈالیں گے یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں گیان کی ہے اللہ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَبْتُ مِرَبِّينَ تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکی کی مثال کیوں آگئی یہ مچھر کی مثال کیوں آگئی یا میں امرے بارے میں کرتا ہوں میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی ایکزیمپل کے طور پر بھی بات کر دی جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے بات وزنی ہے اس چکر میں نہ پڑھو کہ اس روح کیسے ہے اس کا فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُ جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں وہ ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تراج کرنا ہوتا ہے فَيَقُولُونَا تُو کہتے ہیں مَا ذَا عَرَضُ اللَّهُ بِهَادَ مَسَلَا اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا مل ہے کیا ارادہ سال اللہ کا یہ باتیں کا نہیں کیا ضرورت ہے کوئی مشکل مشکل باتیں ہونی چاہیئے تھی تو اب چونکہ یہ انہوں نے اتراز کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ لہذا اس کا جواب بھی اسی اتماعات سے پہلے تو دیا جا رہا ہے يَوْدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمرا کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیں مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتابِ گمرا ہی ہے وہ تو آیا ہے قرآن میں فَتَلِ النَّاس وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ یہ پوری رسانیت کے لئے ہدایت ہے ہدایت کی روشن دلائل ہے اس میں حق اور باطن میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کا مقصد کیسے کو گمرا کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ یہ ایلٹیمیٹلی تمہاری گمرا ہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت میں آ جاؤ گے اور نہ مان گے گمرا ہو جاؤ گے جساں شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تُو نے مجھے گمرا کی ہے حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا وہ ہوا خود ہی تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ عصرہ ہوتا تو انٹریکٹلی یہ بات ہے ادھر بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا امان میں اضافہ ہو جائے گا جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمرا ہو جائیں گے اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہ ہی ملتی ہے یہ عقیدہ کفر ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے انڈیا پاکستان اور بغلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقید ہیں ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ یہ قمران قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں قرآن گمراہ کر دیتا ہے ادھریکٹ پڑھنے سے انسا اچھا انٹریکٹ پڑھنے سے بھی مرائی ہوتا ہے انٹریکٹ کی طرح پڑھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھنے ہی نہیں ہیں انٹریکٹ انٹریکٹ تھے ہیں وہ اگریزیاں نہیں رہا کریں انٹریکٹ میں انہوں نے خود پڑھا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوچ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لئے قرآن میں پھر گمراہی ہے کیونکہ جب وہ چاہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں ہیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں تو ظاہر ہے پھر قرآن پر بنے عمل کہاں سے کرنے حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا ہے کہ ان کی مثال ان گدوں کی سی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لا دی جائے اس کتاب سے وہ اقتصاب نہیں کر سکتا لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کے نبی آخر الزمان آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ان کتابوں سے انہیں اقتصاب نہیں کیا تو برباد ہو گئے تو جو کتابوں سے اقتصاب کرے اس کے لئے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یہ شوکیس میں بس سجا کے رکھیں پڑی ہو کتابیں پڑی ہوئی نہ ہو